اسلام علیکم دوستو میں ہوں شہباز علی اور آپ دیکھ رہے ہیں شہباز الیکٹرونکس یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسی ڈی سی فین کیا ریویو کریں گے اور دیکھیں گے کہ اگر ایسی ڈی سی پنکہ ہمارا الٹا چلنے لگ جائے تو اس کا کیسے سیدھا کیا جا سکتا ہے جی ہاں ایسی ڈی سی جو فین ہوتا ہے اگر اس کی وائر اگر بھی ٹھیک ہوں بلکل کنیکشن بھی ٹھیک ہوں تب بھی کچھ پنکے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ الٹا چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور ہوا نہیں لگتی آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ چکر کو کیسے سیدھا کیا جاتا ہے اور اس کی فٹنگ کیسے کی جاتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم مکمل تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے اور تمام اس کے کنیکشن وغیرہ دیکھیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں مزید ایسی الیکٹرک سے ریلیٹڈ ویڈیو دیکھنے کے لیے اور چینل شروع کرتے ہیں یہ جو آپ پنکہ دیکھ رہے ہیں یہ انمول کا پنکہ ہے تیس وارڈ کا پنکہ ہے اس کی جو یہ لیڈ ہے یہ تین وائر نکلی ہوئے ہیں تو سیم کلر کی موٹر کے اندر وائر نکلی ہوئے ہیں اور سیم کلر کی یہ لیڈ ہوتی ہیں جو سرکڑ کے اندر لگ جاتی ہیں سب سے پہلے ہم اس کا کنیکشن کریں گے پنکہ کی موٹر کے اندر سے تارے نکلی ہوئے ہیں سیم کلر ہم اس کے اندر لگا لیں گے سیم کلر کی میچ کر کے ہم ان کا کنیکشن کر لیں گے لال کو لال کے ساتھ لگا لیں گے کالی وائر کو کالی تار کے ساتھ لگا لیں گے اور نیلے کلر کی وائر کو نیلے کے ساتھ لگا لیں گے پھر ہم اس کو کٹ کے اندر لگا کر چیک کریں گے جی تو دوستو سب سے پہلے ہم اس سے سرکڑ کو دیکھ لیتے ہیں دیکھیں ایک سائٹ پہ ہماری جو ڈی سی وائر ہیں یہ لگیں گے ایک سائٹ پہ یہ ہمارے جو ریموٹ والا سینسر ہے یہ لگ جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو ایک سائٹ پہ لگا لیں گے ابھی جو گریب بچہ ہے جو تین تارے نکلی ہیں جو موٹر کے اندر سے نکلی ہیں اسی کے ساتھ ہم اس گریب کو لگا لیں گے تو یہ دیکھیں یہ تین کلر کی جو وائر نکلی ہیں اس کا گریب ہم بیٹری کے ساتھ والی جو گریب ہے اس کے ساتھ لگا لیں گے یہ دیکھیں سائٹ پیجلی کی وائر نکلی میں یہاں پہ نیوٹل فیس کا کنیکشن ہوگا جو ڈریکٹ وابدہ سے وائر آئیں گے وہ لگیں گی اور دوسری سائٹ پہ بیٹری کی وائر لگے گی تو ابھی ہم پنکھے کے موٹر کے اندر سے جو تارے نکلی ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہم سیم کلر کی وائر کو ملا کر ہم کنیکشن کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کو چلا کر چیک کریں گے اس کے چکر کو دیکھیں گے کہ یہ ہمارے جو پنکھا ہے سیدھا چر رہا ہے یا الٹا چر رہا ہے اس طرح سے ہم اس کے کنیکشن پہلے کر لیتے ہیں جی تو دوستو یہ دیکھیں میں نے تمام کنیکشن مکمل کر لیے ہیں جو نیلے کلر کی وائر تھی وہ نیلے کے ساتھ ملا دیا ہے لال کلر کی وائر لال کے ساتھ اور کالی وائر کے ساتھ ملا دیا ہے تو ابھی ہم اس کو چلا کر چیک کرتے ہیں جی تو دوستو ابھی دیکھیں اس کے میں وائر کو لگا لیتا ہوں ابھی ہم اس کو چلا کر چیک کرتے ہیں دیکھیں جیسے ہم اس کو چلائیں گے تو یہ جو ہمارا پنکہ ہے دیکھیں یہ جو ہمارا پنکہ ہے یہ چلنا شروع ہو گئے تو ابھی دیکھیں اس کے جو چکر ہیں الٹے ہیں الٹی سمت میں یہ گھوم رہا ہے اس کے حالانکہ ہم نے connection وغیرہ بلکل سیدھے کی ہیں جو جو color کی white تھی اس کے ساتھ ہم نے اس کو ملایا ہے پھر بھی دیکھیں ہمارا یہ پنکہ ہے یہ الٹا گھوم رہا ہے میں آپ کو دوبارہ سے اس کو چیک کروا دیتا ہوں جی تو دوستو دیکھیں ابھی ہم دوبارہ اس کو چلا کر چیک کرتے ہیں تو دیکھیں یہ ہمارا جو پنکہ ہے یہ چلنا شروع ہو گیا تو دیکھیں اس کے جو چکر ہیں وہ الٹے ہیں ابھی ہم اس کے چکر کو سیدھا کریں گے ان کے چکر کو سیدھا کرنا بالکل ہی حسان ہے جو ہم نے تین وائر کنیکشن کی ہیں لال کالی اور نیلے کلر کی جو ہم نے وائر لگائی ہیں موٹر کے ساتھ جو پنکے کے اندر سے تین وائر نکلی ہیں نیلے لال اور کالی کلر کی کہ اندر سے ہم لال یا کالی کو آپس میں چینج کر دیں گے یعنی لال کو کالی وائر کے ساتھ ملا دیں گے اور جو بلیک والی وائر ہے اس کو لال وائر کے ساتھ ملا دیں گے تو اس طرح سے یہ جو پنکہ ہے یہ ہمارا سیدھا چلنا شروع ہو جائے گا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جلدوازی میں اندر سے وائر کا کلر الٹا لگ جاتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر یہ پنکے کی جو چکر ہوتے ہیں وہ الٹے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پنکہ ہمارا الٹا چلنا شروع ہو جاتا ہے کوئی بھی دو وائر ہم اگر الٹا کر لگا دیں بلیک کو ریڈ وائر کے ساتھ ملا دیں یا ریڈ وائر کو بلیک کے ساتھ الٹا کر لگا دیں تو یہ پنکے کے جو چکر ہیں وہ سیدھے ہو جاتے ہیں اس طرح سے اس کے ایسی ڈی سی جو پنکہ ہے اس کے ہم چکر کو سیدھا کر سکتے ہیں جلکل ہی حسان ہے کوئی مشکل بات نہیں ہے اس سے سرکڑ اگرہ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا بلکہ یہ چکر جو ہیں وہ سیدھے ہو جاتے ہیں تو دوستو یہ دیکھیں میں نے وائر کو الٹا کر لگا دیا ہے جو ریڈ وائر ہے اس کو بلیک کے ساتھ لگا دیا ہے جو بلیک ہے اس کو ریڈ وائر کے ساتھ لگا دیا ہے تو جو پنکہ ہے ابھی یہ سیدھا چل رہا ہے پہلے اس کے چکر الٹے تھے ابھی یہ سیدھے ہو چکے ہیں ابھی ہم اس کی فٹنگ کر لیتے ہیں فٹنگ بلکل ہی حسان ہے جو سرکڑ ہے اس کو ہم کپ کے اندر لگا لیتے ہیں اس کے پیچھ اگرہ کو لگا لیتے ہیں سب سے پہلے اس جو کپ ہے سرکڑ والا تو ہم اس کے راڑ کے اندر ڈالیں گے اس کو اوپر کی طرف ڈالیں گے اور دوسرا جو کپ ہے اس کو ہم نیچے کی طرف اس کا مو کریں گے اور اس کے بعد ہم راڑ کو پنکہ کی جو ساکٹ ہے اس کے اوپر لگا لیں گے جو موٹر کے ساتھ وائر لگیں گے اس کو ہم پہلے راڑ کے اندر سے گزار لیں گے اور اس کے بعد ہم موٹر سے جو وائر نکلی ہیں ان کے اندر ان کا کنیکشن کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم پیوگرہ کو لگا لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے کنیکشن کر کے اس کو چلا کر چیک کریں گے جی تو دوستو یہ دیکھیں میں نے جو وائر ہیں موٹر کے اندر سے نکلی ہیں اس کے ہم نے کنیکشن کر لیا ہیں دیکھیں میں نے لال کو بلیک کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے جو بلیک ہے اس کو لگا دیا ہے تو ابھی ہم اس کو فٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو چلا کر چیک کریں گے جی تو دوستو یہ دیکھیں یہ ہمارے کنیکشن مکمل ہو چکے ہیں تو ابھی ہم اس پنکے کو چلا کر چیک کرتے ہیں تو دیکھیں ابھی یہ جو ہمارا پنکہ ہے بلکل سیدھا چل رہا ہے اور اس طرح سے یہ دیکھیں دوستو اس کے کنیکشن کیے جاتے ہیں اگر ایسی ڈی سی پنکہ الٹا چکروں میں چلنا شروع ہو جائے تو اس کو ہم وائر کو الٹا کر اس کے چکر کو سیدھا کر سکتے ہیں تو امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور کنیکشن کی سمجھ آگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو نیکس ویڈیو ملیں گے جب تک دیں اجازت اللہ حافظ